کرونا سے نمٹنے کے لیے پوری قوم ہم آباز ہو گئی علماء انتظامیاں فنکار ارز ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہداعت کر دی معروف مذہبی سکولر بولانا تارک جمیل نے عوام پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر کے لیے حکومت اقدامات کا ساتھ دیں علماء کے حکامات کے مطابق نماز مختصر پڑھیں اور وضو گھر سے کر کے نکلیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ صحت کو بھی بچائیں ہمیں اللہ کا سہارا لینا ہے اور اس خوف سے نکلنا ہے میرا سب کو پیغام ہے بطور انسان کہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اس خوف کو دل سے نکلیں باسرائیت باکسر محمد وسیم نے کہا کہ کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے یہ وائرس پاکستان نے بھی پھیلنے لگا ہے عوام بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں ہمارے پاکستان میں بھی کرونا وائرس کافی پھیلنے لگا ہے اور میں اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کم باہر نکلیں بازاروں میں اجون میں کم جائیں اور لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ لگتی ہے تو اپنا خیال رکھیں اپنے فیملی کا خیال رکھیں اور پاکستان کا خیال رکھیں طبی مہارین نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ہر تھوڑی دیر بعد جراسیم کچھ سابون سے 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھوئیں ورنہ رننگ نوز یعنی کہ بہتاوہ نزلہ بلغمی خانسی یا جو عام بخار وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایک نزلہ زکام میں ہوتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سیلف کنفائنمنٹ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں کہ اور مسئلہ نہ ہو پریشانی نہ ہو کیونکہ یہ نزلہ زکام ہے تو پہلے تو کلیریٹی ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ڈیپیٹی کمیشنر حافظ آباد انوکھے انداف میں عوامی آگاہی مہم میں کرونا پر مبنی گانا گاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں نویر شہزاد گانے کی دھون پر کرونا وائرس سے مطالق الفاظ کو سٹور میں بیان کر رہے ہیں پروجوم جگہوں پہ تم کم ہی جانا اور گلے نہ ملنا نہ ہاتھ ملانا بس دور سے سلام کرنا ایوں ڈرونہ 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 کرونا سے مل کے سب لڑونا بار بار ہاتھوں ڈرونہ